حال ہی میں سرکار نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت پرائیویٹ سکولوں سے بہت ساری اینو سیز مانگی جاری ہے جو اینو سیز سکولوں کے لیے لانا بہت ہی مشکل ہے اس طرح سے بہت سارے سکول ویسے بھی بند ہوں گے اور پورا پرائیویٹ سیکٹر کولپس کر جائے گا ایک اینو سی اس میں لینڈ کے تعلق سے سرکار نے کہا کہ جس کے پاس بھی سرکاری لینڈ ہے ہم اس لینڈ کو ریٹریو کریں گے سکول کو بند کریں گے جو وہاں پہ سٹاف ہوگا جو ملازمین ہوگا ان کی کوئی کلیم نہیں ہوگی اور جو وہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہم سرکاری سکولوں میں داخل کریں گے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سٹیٹ لینڈ کا ایشو اس وقت جو اس وقت اکباروں میں میڈیا کے ذریعے جو اشالہ جا رہا ہے یہ سٹیٹ لینڈ ہے کیا یہ بیسکلی کمیونیٹی لینڈ ہے لوگوں کی لینڈ ہے پابلک لینڈ ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی کی ذاتی زمین نہیں ہے نہ یہ سرکاری سطح پہ دیکھیں گے نہ کسی آفسر کی ذاتی زمین ہے یہ کمیونیٹی لینڈ ہے اور کمیونیٹی کے یوز کے لیے یہ چاہیے شاملات ہو کاسچرائی ہو یا سٹیٹ لینڈ ہو یہ سیدھی سی بات ہے کمیونیٹی لینڈ ہے اور کمیونیٹی کا یہ حق ہے کہ وہ اس لینڈ کے لیے کس استعمال میں لائے اب جو سکول ان اس لینڈ پہ اس سرکاری لینڈ پہ ہیں وہ کمیونیٹی بیسڈ سکول ہیں جن کو ٹرسٹس چلاتے ہیں آوکاہ کمیٹیز چلاتی ہیں محلق کمیٹیز چلاتی ہیں یا جن کو جو جو گلیج کمیٹیز ہیں پنچہ آیتس ہیں اس قسم کے جو بہت سارے جو کمیٹیز ہیں یا فلائی ادار ہیں ان سکولوں کو چلا رہے ہیں یہ سکول عام طور پہ نان پرافٹ بنیادوں پہ چلتے ہیں ان کی فیس ویسے بھی بہت ساری کم ہیں ساو ڈیڑھ سو دو سو چار سو پانچ سو سات سو اور ان میں وہ گریب بچے وہ یتیم بچے وہ نادار بچے پڑتے ہیں جو کسی کارن سرکاری سکولوں میں نہیں جا پا رہے ہیں کوئی بھی وجہ یا تو وہاں پہ سرکاری سکول ایویلیبل ہی نہیں یا اگر ہیں تو وہ کالیٹی ایڈیویشن نہیں دے پا رہے ہیں اس وجہ سے یہ سکول جو ہے اور اس سکول کی انتظامیاں جو ہے یہ چونکہ مالک کمیٹیاں ہوتی ہیں یا لوکل کمیٹیز ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ فلاہی اداروں کے جو افراد ہیں وہ ان سکولوں کو چلاتے ہیں تو وہ موٹیویٹ کر کے ان بچوں کو ان سکولوں میں لاکے تعلیم دیتے ہیں اب جب آپ ان سکولوں کو بند کر رہے ہیں تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آلڑی سٹیٹ لینڈ پہ مکان بھی ہیں کامیرشل اسٹیبلشمنٹس بھی ہیں ہوتیلز ہیں دکانیں ہیں اور یہاں یہ نہیں ہے پورے دیش میں دیکھ لی جائے سرکاری لینڈ پہ بہت سارا ادارے کائیں اس کے لئے یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یا تو ریگلر کیا جائے یا تو ان سے لیز امانٹ لیا جائے یا ان کو ایک موریٹوریم ایک ان کو پیریٹ دیا جائے ان کو ایک ٹائم دیا جائے کہ بھائی آپ ارینجمنٹس کرو یا اس لینڈ کو باقاعدہ طور پہ اپنے نام پہ ریگلر کرو حالانکہ یہ الگ بات ہے یہ جو سرکار نے حکم نامہ جاری کیا اس کے بعد جو سہبان نے کہتے ہیں کہ مور لویل دین دے کینگ جو انہوں نے اور جونل ایجگریشن آف سارا سہبان نے اپنے بریف سے بھی تجاوز کر کے ان سکولوں کو بھی بند کیا ہے یا بند کر رہے ہیں یا ان پہ بھی چھاپے ڈال رہے ہیں جو پاقاعدہ گورنمنٹ کی جن کے پاس ہے جن کو پاقاعدہ سرکار نے الارٹ کیا ہے ان پہ بھی ان کو بھی دھمکیاں جارہی ہیں نوٹس جارہی ہیں کہ ان سکولوں کو بھی ہم بند کریں گے بچوں کو کہا جارہا ہے کہ آپ سرکاری سکولوں میں ایڈمیشن لوگ یہاں لگ بات ہے کہ وہ جو ہے اپنے حد سے بھی تجاز کر رہے ہیں یہ آفسر صاحبہ اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی واجہ جائجمنٹ ہے کہ اگر سکول کسی سرکاری زمین پہ ہے یا اگر کوئی فلائی آدارہ سرکاری زمین پہ ہے تو اس کو بند نہیں کیا جائے گا یہ سپریم کورٹ کی واجہ جائجمنٹ ہے کیابنٹ کا آرڈر ہے دوہزار کیرہ میں باقاعدہ کیابنٹ نے آرڈر دیا ہے کہ کسی بھی سرکاری لینڈ پہ اگر کوئی بھی سکول ہے پریویٹ سکول ہے تو اس کو چلنے دیا جائے گا آپ سٹیٹ کی پالسی دیکھ لیجئے سٹیٹ گورنمنٹ کی پالسی ہے کہ اگر کوئی بھی سکول چلانا چاہتا ہے ویل فیر ادارہ فلائی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے تو سرکار اس کو لینڈ فری بھی دے سکتی ہے اور سبزیز ریٹس بھی دے سکتی ہے جس طرح سے سرکار نے ان دنوں میں باہر کی بہت ساری کمپنیز کو اور ٹرسٹ اداروں کو لینڈ فری آف کاؤس بھی دی ہے یا سبزیز ریٹس پہ لینڈ دی ہے آپ جو سکول آلی نہیں چل رہے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک طرف سے آپ لوگوں کو اس وقت سکولوں اور فلائی اداروں کے چلانے کے لیے لینڈ فری آف کاؤس بھی دے رہے ہیں سبزیز ریٹس پہ دے رہے ہیں دوسرے طرف سے جو سکول چل رہے ہیں ان کو آپ کہنیں کہ ہم آپ کو بند کریں گے ایک ڈائیک آٹمی ہے ایک تزاد ہے اسی تعلق سے ہم ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ نے اس میں باقیدہ سٹیٹس کو جاری کیا ہے یعنی سرکار کے اس آرڈر کو سٹے گیا دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 370 کے ابروگیشن کے بعد اور کووڈ کی سٹویشن کے بعد ویسے بھی تعلیمی نظام بہت ہی بہران کا شکار ہو چکا ہے لرننگ لاؤس بہت زیادہ ہے اور لرننگ گیپس کی حالت دیکھ لیجئے تو ریسنٹلی جو نیسا کی سریوہ آئی اس کے حساب سے لرننگ لاؤس مور دن 84% ہے جو ہے فی فیقزیشن کمیٹی کے چیئرمن کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی وہاں پہ پر سیکٹری صاحب بھی تھے بورڈ کے سیکریٹری صاحبہ بھی تھی ڈیکٹر ایجوکیشن صاحب بھی تھے تو وہاں پہ فی کمیٹی کے چیئرمن صاحب نے ٹینتھ کلاس کے بچے کی ہمیں ایک میر سنایا اس کا میر سنایا جو واقعی تیسری جماعت کا بچہ بھی اسے اچھا اسے جو ہے اچھی تحرین لکھ سکتا ہے جیسا بھی ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھئے یہ پرائیوڈ سکولوں کا حال ہے تو میں نے ان سے کہا جنبی پرائیوڈ سکولوں کا حال نہیں ہے یہ جو پچھلے تین سالوں دوران جو حالات رہے یہ لرننگ لاؤس ہمارا اتنا زیادہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کووڈ کی وجہ سے اور پھر تری سیونٹی کے وجہ سے جو انٹرنیٹ کی ایکسس تک بھی روکی گئی یا سپیڈ بھی کام کی گئی ویسے بھی بچوں کو وہ مواقع حاصل نہیں رہے اب ان حالات میں جہاں سرکار کی زمداری بنتی تھی سسٹم کو اپگریڈ کرنے کی ہینڈ ہولنے کی مدد کرنے کی ایجگوشن سسٹم کو ٹریک پر لانے کی تعلیم نظام کو بہتر بنانے کی یہ سرکار کی زمداری تھی ایسا آرڈر لائے گا ہے جسے پورا نظام اور کنفیجن کا شکار ہو سکتا ہے درہم برہم ہو سکتا ہے اور پورا کیاسین کنفیجن کریٹ ہو سکتا ہے اگر بچے کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں بچوں کے فیوچر سے کھڑوار کرنا یہ کہاں کا اصول ہے بچے کا یہ حق ہے اس کا یہ کانسوشن رائٹ ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے آٹکل فورٹین کی بات کیجئے آٹکل ٹرنٹی ون کی بات کیجئے یہ بچے کی مرضی ہے وہ کس سکول میں جانا چاہے سرکار سکول میں جانا چاہتا ہے یا پرائیویٹ سکول میں جانا چاہتا ہے بچے سے آپ اس کا حق چھن رہے آپ بچے کو روک رہے اس کا حق اس سے باقتہ چھن رہے کہ آپ اس سکول میں نہیں اس سکول میں جاؤ ہم اس سکول کو بند کر رہے آپ کو لازمنا آپ اس سکول میں جانا ہے یہ چائنڈ رائٹس کے خلاف ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مان کے چلے آرگومنٹ کے طور پہ اگر یہی ایک بچہ کسی بڑے بیروکریٹ صاحب کا ہو کسی اڈوائزر صاحب کا ہو منسٹر صاحب کا ہو کیا وہ اپنے بچے کو کہے گا کہ کسی کارن یہ سکول میں بند کر رہا ہوں اب آپ کو سرکار سکول میں پڑھنا ہے آخر کار ان گریب بچوں کے ساتھ نائن ساہی پیگو دیکھیں تعلیم ایک گیر سیاسی چیز ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ تعلیم ایک یونیورسل ایک ہیومن ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی سیاست ہونی نہیں جائے ایڈوکیشن شوڑ بھی آر ویز پولیٹیکس نیوٹر کیونکہ ایڈوکیشن کا تعلق انسان کی تعمیر سے ہے سوسائیٹی کی تعمیر سے ہے ملک کی تعمیر سے ہے دنیا کی تعمیر سے ہے تو ضرورت ہے کہ تعلیم کو اسی انگل سے لیا جائے اس کو ایک یونیورسل آؤٹلوک سے لیا جائے اس کو ایک نیشنل آؤٹلوک سے جو لیا جائے اس کو کسی اور انگل سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن انگل سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ جو ریسنٹ ایمنٹمنٹ آئی ہے میں مانتا ہوں کہ سرکار نے یہ جو فیصلہ لیا ہے ضرور کوئی نے کوئی غلط نہیں ہے یا تو سرکار کو مسلیڑ کیا گیا ہے یا تو سرکار کے پاس ڈیٹاز نہیں ہے یا تو پولٹیکل رپزنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے سرکار کے پاس گراؤنٹ سیچویشن کی پوری انفارمیشن نہیں ہے کسی نے کسی کارن کی وجہ سے ال جی ایڈمنسٹریشن کو جو ہے اس میں مسلیڑ ہے اسی وجہ سے یہ جو جو آڈر آیا ہے جس کی نہ کوئی کانونی بنیاد ہیں کانوسچوشنلی یہ غلط فیصلہ ہے پرائمہ فیسی سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کے خلاف ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ان بچوں کی حق تلفی ہے جن کا حق ہے کہ وہ اپنے مرضی کا سکول چننے اسی وجہ سے آج جو یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا لیکن اس کے ساتھ ہم سرکار سے رابطہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سرکاری افسانہ سے مل رہے ہیں ان کو ہم فیڈبیک دینا چاہیں گے کہ دیکھیں اس آڈر سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہماری گزارش سرکار سن لے گی ہم سے انصاف ہوگا وہ اپنی فیصل کو بدل دیں گے اس کو ریوزٹ کریں گے ریکنسل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں عدالت پہ پورا بروس ہے کہ ہمیں عدالت سے بھی باقیدہ انصاف ملے گا یہ ہمیں پورا یقین ہے کیونکہ یہ کسی سکول کا کسی تنظیم کا کسی اورنزیشن کا معاملہ نہیں یہ ان لاکھوں بچوں کا معاملہ ہے جو غریب ہیں نادار ہیں یتین ہیں اور ان سکولوں میں زیر تعلیم ہیں ابھی ابتدائی جو ہم نے انیویسٹگیشن کی جو ہم نے ڈیٹا کرریکٹ کیا ہمارے خیال میں تھا کہ شاید دو تین سو سکول ہیں جو اسے متاثر ہوں گے لیکن اب اس وقت جو ہمارے پاس فیٹس آ رہے ہیں تقریباً آٹھ سو سے زیادہ سکول اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ بچوں کا فیوچر اس سے تباہ ہو سکتا ہے لہذا یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے انتہائی سنجدہ معاملہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ گورنر ایڈنسٹریشن اس پر غور کرے گی اس آرڈر کو واپس لے گی اور ان سکولوں کو ریگلر کرے گی ان سکولوں کو اس کے ساتھ ست ہینڈ ہولنے کرے گی تاکہ بچوں کا نقصان نہ ہو تاکہ بچوں کا موسیقی